موت اور زندگی زندگی زبان کے قابو میں ہیں اور جو سے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے بہت سارے لوگ اپنے ہی اطرافات اور منفی سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں وہ فرشتوں کی خدمت کو نہیں جانتے کہ فرشتگان ان کے معاملات میں اختیار کے ساتھ موجود ہیں وہ کھڑے ہیں تاکہ آپ کے موں کے الفاظ کے مطابق عمل کریں کیونکہ وہ آپ کے دل کے خیالات سے واقف نہیں اس لیے وہ سمجھ نہیں پاتی آپ یہ نہیں کہہ سکتے معاف کریں غلطی ہو گئی جو آپ کے موں سے نکلتے ہیں وہ چاہے مزاق ہی میں ہو ان کے لیے حکم ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے تیرا موں تیرے جسم کو گناہگار نہ بنائی اور فرشتہ کے حضور نہ کہہ کہ بھول چوک تھی خدا مند تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے بتیرے لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا مقدر برباد کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں گندگی ہوتی ہے وہ ہی ان کے موں سے نکلتی ہے کیونکہ جو دل میں ہو وہ ہی دل میں سے ہو کر زبان پر آتا ہے یقین جانئے آپ کی برکتوں کا آن آف کا سوچ آپ کی زبان ہے ایوب سے سیکھیں کیونکہ جس بات سے میں ڈلتا ہوں وہ ہی مجھ پر آتی ہے اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہ ہی مجھ پر گزرتی ہے بیماری پر غالب آنے والے روئیے سے دیکھئے آپ اس کا اقرار کریں گے اور جیسے ہی اقرار کریں گے فوراں ہی یہ آپ کے اندر موجود ہوگی اس کا اطلاق آپ موت اور زندگی کے دیگر مسائل پر کریں اگر آپ اپنی قوم ملک اور کاروبار کے مطلق منفی الفاظ بولیں گے تو ویسے ہی حالات کا سامنا کریں گے اپنی زبان کو دانشمندی سے استعمال کریں بولنے سے پہلے تولیں کیا پہلے آپ نے یہ وجہ جاننے کا سوچا ہے کہ آپ کے کان دو اور زبان ایک کیوں ہے خدا چاہتا ہے آپ دو بار سنیں اور ایک بار بولیں آپ جانتے ہیں کہ کیوں آپ کے ہونٹوں نے آپ کی زبان کو ڈھاپ رکھا ہے اور کانوں پر کوئی دروازہ نہیں تاکہ آپ ہمیشہ متوجہ اور خبردار رہیں اسی لئے کان چوبیس گھنٹے کھولے رہتے ہیں اور اپنے موں کے دروازے اس وقت کھولیں جب ضرورت ہو اور صرف نپے تلے الفاظ ہی نکلیں سنو کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے راستی کی باتیں نکلیں گی میں دعا کرتا ہوں آپ کا موں آپ کی منزل اور مقاصد کو تباہ نہ کریں آپ کی بیوی بچوں کو برباد نہ کریں آپ کی خدمت کاروبار اور قوم کی تباہی کا باعث نہ ہو یسو کے نام میں آمین